پاکستان پیبلز پارٹی اپنی شرائط پر نون لیگ کو ووٹ دے گی حکومت سازی میں نون لیگی کمیٹی غیر سنجیدہ ہے حکومت سازی کا مرحلہ جلد تیہ ہو جاتا تو اچھا تھا چیئرمن پاکستان پیبلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں الیکشن میں عوام نے کسی ایک جماعت کو اکثریت نہیں دی تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بند کر سامنے آئی بگر تحریک انصاف کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں صحافی کے سوال پر بولے کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹابلشمنٹ سے ملا ہوا ہوں کیا میں نے اس ملاقات میں آئین اور جمہوریت کی بات کی یا اپنی مولانا فضل الرحمان کے الزامات کا جواب انہی سے لیں سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے بولے کیا آمریت کے دور میں ہونے والا بھٹو کا قتل درست فیصلہ ہے اداروں کے پاس داغ دھونے کا موقع ہے ادھر بڑاول بھٹو سے ملاقات میں پی پی 238 بہاول نگر سے منتخب رکنے پنجاب اسمبلی انام باری پی پی میں شامل ہو گئے کل ہم نے پچاس امینے کی لسٹ بجوائی دی الیکشن کمیشن آج کے پی کے امپی ایز پنجاب کے امپی ایز اور باقی ماندہ امینے کی لسٹ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے جمع کروائیں گے وہ سنی اتحاد کونسل کے بہاب سے ہوگی اور اس کی ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پرسو الیکشن کمیشن میں ریزر سیٹ کے لوکیشن کے لیے درخواست دیں گے پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشن کے استفقہ مطالبہ کر دیا برسٹر گوہر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کے بعد بولے چیف الیکشن کمیشن متناسے ہو چکے ہیں فارم پینتالیس کے مطابق نتائج تیار کرنا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن اپنے ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا کمیشنر راولپنڈی اور ان کے اہلے خانہ کو تحفظ دیا جائے کمیشنر راولپنڈی نے بتایا کہ دھاندلی کس طرح ہوئی مقصود نشستوں کے لیے پرسوں درخواست دیں گے بلوچستان اسمبلی کے دو آزاد ارکان مسلم لیکنون میں شامل ہو گئے والی محمد اور عبدالخالق خان کی شہباز شریف سے ملاقات قیادت پر اعتماد کا اصحار شہباز شریف بولے مسائل لڑائی سے رہی ملکہ بات چیت اور مل کر چلنے سے ہی حل ہو سکتے ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے بلوچستان کی ترقی اولین تقاضہ ہے قائد نواز شریف کی جانب سے طلب کیے جانے پر شہباز شریف اسلام آباد چلے گئے مری میں بھی اہم ملاقات مطابق ہے حکومت سازی پنجاب اسمبلی کا اجلاس 22 فروری کو طلب کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے آساد ارکان کی سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کے باوجود مقصوص نشستوں سے محروم رہنے کا امکان سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کہتے ہیں پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس مقصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کے بغیر نہیں بلائے جا سکتا ماشراللہ انفرادی فیصلہ ہے اسے فوج بطور ادارہ نافذ نہیں کرتی ہم ماضی کو دیکھ رہے ہیں مگر مستقبل کو مدد نظر نہیں رکھ رہے چیف جیسس قاضی فائز عیسا کے ذلف کاربوٹو ریفرنس میں ریمارکس کہا ایک جیسس نے انٹرویو میں کہا کہ ان پر دباؤ تھا اگر میں دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے جیسس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس کیسے میں اصل سوال یہ ہے کہ کیا عدالتی کاربوائی میں در اس طریقے کارب نے آئے گیا یا نہیں اتارہ با کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن مافی مانگے چیف الیکشن کمیشنر مصطفی ہو ان کے خلاف آرٹیکل سیکس کی کاربوائی کی جائے قوم کا جو پچاس ارب روپے اس الیکشن کے اوپر خرچ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے واپس وفصول کی جائے جن لوگوں نے اس الیکشن کو رکھ کیا ہے اور ایک با اختیار ایک با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے آٹھ فروری کو پری پول رگنگ جب ناکام ہوئی تو رات کے اندھیرے میں پوسٹ پول رگنگ ہم نے دیکھنے میں آئی عوام کا منڈیٹ جو تھا چوری ہو گیا ہے سر اور یہ ہے ظلم جمہوریت کے ساتھ سینٹ میں مبغینہ انتخابی دھاندلی کی گونچ گرما گرم بحث جماعت اسلامی نے چیف الیکشن کمیشنر سے اس تیفے کا مطالبہ کر دیا سینٹر مشتاک احمد نے کہا الیکشن کمیشن شفاف تقامات کرانے میں مکمل ناکام رہا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کارروائے کی جائے بولٹ نے بیلٹ کو اغبا کیا دھاندلی کی تحقیقات کے لیے با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے پی ٹی آئی کے سینٹر عری زفر بولے پری پول دھاندلی ناکام ہوئی تو پوسٹ پول دھاندلی کی گئی عمام نے جسے منڈٹ دیا ہے اس کو آنے دیں پیپلز پارٹی کے سینٹر تادہیدر نے کہا کہ کسی جماعت کا انتخابی نشان چھینا جانا عمام کی توہین ہے ملکی مسائل ختم کرنے کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کے وارن گرفتاری جاری اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیپٹی کمیشنر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم چاروں صوبوں کے آئی جیز اور آئی جی اسلام آباد کو تعمیل کرانے کا حکم عدالت نے اختیارات سے تجاوز کیس میں وارن گرفتاری جاری کیے گرانڈ دیموکریٹیکل آنسکان و شہر و فروس میں مبین انتخابی دھانری کے خلاف احتجاج مرکزی رہنماؤں کی قیادت میں احتجاجی دھڑنا پیر صدر الدین راشتی بولے کہ باکس میں بیلٹ پیپر بیلٹ کتنے گئے پتہ چل جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پیر پگارہ نے کہا کہ دیا منڈیٹ واپس لینے تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے آپ کو تو پارلیمانی سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں لگتا دوہزار دو میں پہلی دفعہ خان صاحب آئے مصطافی ہو کے چلے گئے دوہزار آٹھ کا الیکشن نہیں لڑا دوہزار تیرہ میں آئے تو دھرنے دیتے رہے اور آخر میں اسطیفے دے دیئے دوہزار اٹھارہ میں بیٹھے رہے لیکن جب حکومت ٹوٹنے لگی تو اسمبلی توڑ دی یہ جمہوری کیریکٹر نہیں ہے انتخابات کے حوالے سے اگر کنسر نہیں ہیں ایوان میں آئیں حل اٹھائیں اپوزیشن کا کردار ادا کریں ہو سکتا ہے پانچ دس سیٹیں ادھر ادھر ہوئی ہوں ہمارے ہر انتخاب میں ایسا ہوتا رہا ہے آج بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں تو دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف کہا تھے سٹرنٹر ارفان صدیقی کا ردی عمل کہا اپیل نہ دلیل وہ وقت کسی کو یاد نہیں رہا دوہزار اٹھارہ میں بہت کچھ ہوا شاید آج بھی ہوا ہو اگر آج کچھ ہوا ہے تو وہ پورے ملک میں ہوا ہے موسیقی اسحاق دار کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس جاری کمیٹی شہباز شریف کو پیپلز پارٹی اور ایمکیم کے ساتھ بات چیز سے آگاہ کرے گی پیپلز پارٹی اور ایمکیم کی عقیادت سے آج شہباز شریف کی ملاقات ہونے کا بھی امکان حکومت سازی کا فارمولہ بھی آج تیپ آنے کا امکان امریکہ ہمارا تجارتی شراکت دار ہے نگران مزرعاصم کا ہمالے آئی نمک کی قدر میں اضافے اور برامت کے مشترکہ منصوبے پر دستخد کی تقریب سے خطاب کہا بیرونی سرمایہ کاری کے لیے شعباز مادنیات میں اصلاحات کر رہے ہیں معاہدے سے نمک کی برامت میں اضافہ ہوگا پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے آسانیہ پیدا کر رہے ہیں ملک کے بلا علاقوں میں شدید برف باری نظام زندگی مفلوج خیبر پختون خاک گلگت پلتستان اور آزاد کشمیر کے پہاڑ برف سے ڈھگ گئے سواد کی سٹکیں برف میں دب گئیں کالام اور مالم جمبہ میں پیدل چلنے والے راستے بھی بند گلگت پلتستان میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری لینس لائنن کے باعش شعرائے قراقرم اور گلگت سکردو روڈ بند آزاد کشمیر کے بلای اصلاح میں تیسرے روز بھی بارش اور برف باری وادی نیلم اور وادی لیپا میں دھائی فٹ اور پہاڑوں پر پانچ فٹ تک برف باری شعرائے نیلم اور وادی لیپا کے شعرائے ریشیان کے مقام سے بند وادی لیپا میں بجلی انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس بھی بند کر دی گئی بھٹنڈا پانی کے مقام پر لینس لائننگ سے زلہ حویلی اور باغ کا رابطہ منخطہ باغ میں تین مقامات بھی لینس لائننگ کے زد میں آئی جنہیں خالی کرا لیا گیا الیکشن کمیشن میں این ایک سو تیس سے متعلق درخواست پر سمات قائد نون لیگ نواز فریف کو نوٹریس آرہو سے ستائیس فروری تک ریپورٹ طلب یاسمین راشد کے وکیل نے کہا کہ فارم پینٹالیس کے مطابق تین سو چانتیس پولنگ سیشنز میں یاسمین راشد کی لیڈ بیس ہزار تھی نواز فریف کو تین تیس پولنگ سیشنز سے ایک لاکھ ایک ہزار ووٹ ڈلوائے گئے لاہور کے ہلکہ این ایک سو سترہ سے علیم خان کے کامیابی استامباد ہائی کورٹ میں چیلنج عوام کو مہنگائی کا بڑا جھٹکہ لگانے کی تیگاری بجلی سات روپے تیرہ پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سینٹرل پاور پرچریزنگ ایجنسی نے نیپرہ کو ترخواست دے دی تائیس فروری کو سمان اضافہ جنوری کی فیور پرائس ایجسمنٹ کی وقت میں مانگا گیا ہے کراچی کے ہلکہ این اے دو سو بیالیس کے نامزد امیدوار قادر مندخیل کے خلاف مقدمہ درج مقدمہ پریزائننگ آفیسر پرائمری ٹیچر حافظ قلیم اللہ کی مدعیت میں درج کیا گیا مقدمے کے مطن کے مطابق قادر مندخیل نے ساتھیوں کے ہمراہ سرکاری کام میں مداخلت کی اور دھمکیاں دیں تحریک انصاف کا مقصوص نشستے دینے کا مطالبہ پیشاور ہائی کوچ میں پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات تحریک انصاف کے وقلہ کی سمات ملتوی کرنے کی استعداد کہا سینئر وکیل اسلام آباد میں مصروف ہے سمات ملتوی کی جائے جسس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس لیے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کل اور بہت کیسس ہیں عدالت نے درخواست ریجسٹرار کو بھیچوا دی جماعت اسلامی کا مباگنا انتقابی دھاندلی پر 23 فروری سے تجاج مہم شروع کرنے کا اعلان ترجمان جماعت اسلامی قیصر شریف کہتے ہیں انتقابی نتائج میں دھاندلی سے استحکام نہیں انتشار آ رہا ہے سراج الحق پشاور میں پہلے اتجاج کی قیادت کریں گے 25 فروری کو اسلام آباد میں جمہوریت بچاؤ کانفرنس ہوگی ادھرد کراچی میں حافظ نیم و رحمان نے کہا کہ فارم 45 کے تحت انتقابی نتائج آ جائے تو سب سامنے آ جائے گا چیف چرسس آف پاکستان ایک بار اس کا ایکشن لے لیں پی کے چالیس مان سہرہ کی دوبارہ گنتی میں نون لیگی امیدوار 131 ووٹوں سے کامیاب پوستل اور مسترش شدہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں شاہ جمال یوسف کے مزید ووٹ بڑھ گئے فارم 49 جاری پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدوار عبدالشکور کا نتائج ماننے سے ان کا کوئٹا میں چار جماعتی اتحاد کی دھرنے کا بارمہ روز رپٹی کمیشنر آفیس کے باہر اور دیگر اسلامی انتخابات میں مبینہ دھانڈری کے خلاف احتجاب جاری چار جماعتی اتحاد کا فارم 45 کے تحت انقابی نتائج جاری کرنے کا مطالبہ شامن میں پاسپٹ آفیس بلوک کرنے پر ایکشن مظاہرین کو گرفتار پیڑیا کیا نگرام وزیر طرح پلوجستان جان اچھکزے کہتے ہیں کہ پاسپٹ آفیس بلوک کرنے کے اشتیال انگیز عمل پر کارروائی کرنا پڑی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر موخر احتساب عدالت کے نائے جاج نے بانی پی ٹی آئی اور مشابیبی پر فرد جرم احتساب عدالت کے نائے جاج ناصر جاوید رانہ نے تاہال چارج نہیں لیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی تائیس فروری تک ملتوی رہنما آئی پی پی فاروق حبیب جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس سے بری اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا تفتیشی آفیسر نے کہا ہمیں فاروق حبیب کی گرفتاری مطلوب نہیں پنجاب میں نمونیا کے بار تھم نہ سکے چابز گھنٹی میں مزید ایرہ بچے نمونیا سے جامحق پنجاب میں گزشتہ روز نمونیا کے تین سو چار نئے کیسس رپورٹ ہوئے ڈھاکہ سے ریاض جانے والی سعودی پرواز کی کراچی میں طبی بنیاد پر لینڈنگ ذرائع کے مطابق بھارتی فضائی حدود میں مسافر کی طبیت خراب ہوئی میڈیکل ٹیم نے تیارے میں سوار مسافر کا معاینہ کیا طبی امداد فراہم کی مسافر کی طبیت بہتر ہونے پر پرواز کراچی سے ریاض روانہ ہوئی پنجاب بھر کے تھانوں کے ساتھ سی آئیے سینٹرز کی بھی اپگریڈیشن وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے موڈل تھانہ اچھرا کا افتتا کر دیا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں میوہ ہسپتال لاہور دوبارہ نیا ہونے جا رہا ہے ہسپتال کے لیے دن رات کام کیا گیا امید ہے نئی حکومت ہم سے بہت زیادہ کام کرے گی سعودی رمی کثیر الملکی فضائی مشکیں رمح النصر اختتام پذیر فضائی مشکوں میں خلیجی ممالک پاکستان امریکہ برطانیہ سمیت دس ممالکی فضائیہ نے شرکت کی سعودی چیف آف جنرل سٹاف لیٹنین جنرل فیاض بن حابن نے افسران کو اعزازات سے نوازا اور صوفیانہ کلام کی مایا ناس گلوکارا عابدہ پروین نے زندگی کی ستر بہاریں دیکھ لیں بلے شاہ امیر خسرو سچل سر مست اور جس شاعر کا کلام گایا عمر کر دیا ستارہ امتیاز، حلال امتیاز اور لطیف ایوارڈ سمیت متعدد اعزازات سے نواز آ گیا موسیقی